میرا کوئی بھی بھائی بہن نقش بنا بنا کر تھک گیا ہے اگر کوئی نقش کام نہیں کر رہا اس کو کسی بھی طریقے کی کسی بھی چیز سے کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے فائدہ نہیں ہو رہا اور بہت پریشان ہے پیسے دے چکا ہے اسٹرولوجروں کو باباوں کو بہت پریشان ہے زندگی میں زندگی کا ہم سفر ہم ساتھی زندگی کا ساتھ رہنے والا شخص اگر چھوڑ کر چلا گیا بہت پریشان ہو زندگی جہنم سی بنی ہوئی ہے آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہو من نہیں لگ رہا کام میں آپ چھا رہے ہیں آپ کے رشتے دوبارہ سے برقرار ہو جائیں آپ کی محبت آپ کو باپس مل جائے تو یہ دو نقش ایسے بتا رہا ہوں ایک کارٹ کا نقش ہے اور دوسرا محبت کا نقش ہے جن کو بنا کر فورا جلانا ہوتا ہے شام کو پانس سے چھے بجے کی بیچ میں دوستو یہ دو نقش اس لیے بتا رہا ہوں یہ جو پہلا والا نقش ہوتا ہے اس کو میں پورا بتاؤں گا یہ کارٹ کے لیے اس لیے استعمال کرتے ہیں جب ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے نے کچھ قرار رکھا ہے اس کے اوپر یا پہلے سے کسی طریقے کوئی بھی جادو اٹھو کسی بھی طریقے کوئی بھی چیز اس نے کرا دی ہوتی ہے پھر ہم کچھ بھی کرتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پھر کوئی بھی نقش بناتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا پیسے بھی برباد کرتے رہتے ہیں ایسٹرولوجنوں کے پاس شکل لگاتے ہیں بہت طریقے کی پریشانیوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں اور پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا اس کی سہولیت کے لیے پہلے ہر چیز کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے یہ کارٹ والا یہ جو نقش ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے پر اس کا پورا طریقہ بتاؤں گا یہ بنانا ہوتا ہے اور اس کے جسٹ براور میں اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا نقش بنایا جاتا ہے جس کے اوپر اپنے محبوب کا نام لکھا جاتا ہے جس کے لیے آپ اس نقش کو بنا رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے نیچے آپ کا نام لکھا جاتا ہے جو شخص اس جو ہے محبت کو پانا چاہتا ہے جو شخص اس نقش کو بنا رہا ہوتا ہے پورا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کو شام کو پانچ سا چھے بجے کے بیچ جلانا ہوتا ہے یہ دونوں نقش برابر برابر بنانے ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھنا دوستو اب سے چار سال پہلے چار سال پہلے میں نے بتایا تھا تقریبا چونتیس لاکھ لوگوں نے نقش کو دیکھا بہت سارے لاکھوں لوگوں نے استعمال کیا الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج خوش ہیں بہت دعائیں دیتے ہیں اور میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں لہن تمام لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے آپ لوگ بھی اس کو بنانے کا طریقہ سمجھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی آپ کی بکھریوی روٹھیوی کھوئیوی خوشیاں باپس آ جائیں گی بس آپ ذریعہ پیدا کریے اللہ بس ذریعہ پیدا کرنے والے کو دیکھتا ہے تو ہیلا کر وسیلہ کر دینے والا اللہ ہے پر طریقہ سمجھے گا یہ نقش کس طریقے سے بنایا جاتا ہے یہ چھوٹا تھا کاغذ آپ نے لے لینا ہے میں بتا دیروں یہ بلینک کاغذ آپ نے لینا ہے کورا کاغذ میں تھوڑا بڑا بڑا مارکر سے لکھ کر بتاؤں گا آپ کسی بھی پین سے زافران والے پین سے کسی سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور چھوٹا نقش بنائیں گے ٹھیک ہے بنانے کا جو ہے طریقہ سمجھے گا اس کو آپ دن میں جو بنائیں گے آپ اینی ٹائم اینی ٹائم پہلے طریقہ سمجھ لیجئے یہاں پر کسی بھی ٹائم آپ اس کو نقش کو لکھ سکتے ہیں اس نقش پر کسی اور کی نظر نہ پڑے کسی اور کی نظر نہ پڑے یہ اس بات کا خیال لکھئے گا آپ بنا رہے ہیں آپ کو ہی پتا ہونا چاہیے دوسری چیز جس شخص کے لیے آپ لکھ رہے ہیں جس کا نام آپ اس نقش کے اندر لکھیں گے اس سے جائز رشتہ ہونا ضروری ہے کسی بھی قسم کا ناجائز رشتہ حرام تعلقات دل توڑنا گھروں کو جارنا برباد کرنا یا کسی کو ستانا پریشان کرنا ایسا اگر مقصد ہے تو قطعی ایسے نقش کو بنانے کے لیے ایک بھی قدم آگے نہ بڑھائیں سچی محبت ہے آپ اگر واقعی میں اس رشتے کو بچانا چاہتے ہو تب ہی اس نقش کو استعمال کریے گا ورنہ پھر گناہ پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے اور آپ جب بنائیں گے تو پاک ہونا ضروری ہے پاک صاف ہونا ضروری ہے اور پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر اس نقش کو بنائیے گا ٹھیک ہے اور اپنے مقصد کو اپنے دل دماغ میں رکھ لیجے گا اللہ کو یاد کریے گا سچی توبہ استقفار کر لیجے گا کوشش کر کے حسب توفیق کامیابی کی نیت سے سباب کی نیت سے نقش کو لکھنے سے پہلے استعمال کرنے سے پہلے ضرورت مند کو غریبوں کو یا مسکینوں کو یا تیم کو کسی کو بھی صدقہ خیرات زکاة جو بھی ہو سکے تھوڑا سا ضرور دے دیجئے گا یا کسی غریب کو یہ کوئی ضروری چیزیں ہیں باقی اینی ڈے آپ کسی بھی دن اس کو بنا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی دن کی ایسی کو خاصی پابندی والی بات نہیں ہے اب آپ اس نقش کو بنانے کا طریقہ سمجھ لیجئے کہ میں آپ کو آپ کی سکرین پر نقش بنا کر کے دکھا دیرہوں پہلا جو نقش ہے ہمارا وہ آتا ہے کارٹ کا نقش یہ میں پورا یہاں پر بتا رہا ہوں یعنی کہ کوئی بھی چیز کی کرائی ہوتی پہلے سے اس کو ختم کرنے کے لئے نقش بنایا جاتا ہے اس میں نو خانوں کی شکل دی جاتی ہے اور کچھ اس میں آداد بھری جاتی ہے یاد رہے اس میں کسی کا نام بشیش نہیں لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ کارٹ کے لئے ہے کسی نے بھی کچھ بھی کسی بھی قسم کا کوئی بندش جادو ٹونا کچھ بھی رکابٹیں پیدا کیوں گی انشاءاللہ وہ تمام کی تمام چیزیں کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی آنترک تانترک کہیں سے کچھ بھی کرا سمام چیزیں جل کر کے راہ ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی تو اس کو بھرنے کا جو طریقہ یہ ہے لیفٹ سے رائٹ کی طرف کو اس کی عداد آتی ہے دوسرے والے باکس میں بھی اسی طریقے سے لیفٹ و رائٹ عداد آتی ہے پہلے والے یہاں پر یاد رہے اوپر ساسو چھاسی نہیں لکھنا ہے کسی کا نام نہیں لکھنا نیچے بھی کچھ نہیں لکھنا ہے صرف اس کے اندر نو عداد بھرنی ہے نو انکوں کی عداد بھرنی ہے پہلی عداد کی طور پر سات یہاں سیون اور دوسری عداد کی طور پر ایٹ اور اسی طریقے سے بھرنا ہے تیسری میں نائن یہاں پر بھر دینا ہے یہاں پر اس نیچے والے میں سکس بھرنا ہے دوسرے والے میں ٹو یعنی دو اور اس کی نیچے ایک یہاں پر بھرنا ہے پھر یہاں پر چار کی عداد پھر تین کی عداد اور چھے کی عداد بھرنی ہے پھر تھوڑی سی جگہ آپ نے یہاں پر چھوڑنی ہے بیچ میں اب جگہ جیسے ہی چھوڑیں گے اس کے برابر میں آپ نے یہاں پر دوسرا نقش بنانا ہے دوسرا نقش کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں یہ جو طریقہ ہے یہ کارٹ کا نقش ہے اس کو اسی طریقے سے ہی بھریں گے اسی طریقے سے ہی اس کی عداد ہے اب جو دوسرا مین نقش ہے جو کی محبت کا نقش ہے یہ بڑا کامیاب نقش ہے اور اس کو طریقے سے سمجھ لیجئے گا اس میں بھی نو خانے بھرے جاتے ہیں عداد کی طور پر ایک چیز کا یاد رکھئے گا اس میں نام بھی لکھا جاتا ہے سب کچھ لکھا جاتا ہے وہ نام کیسے لکھنا ہے وہ بعد میں لکھا جاتا ہے پہلے عداد بھری جاتی اور عداد بھرنے کا طریقہ یہی ہے لیفٹ و رائٹ کی طرف اس میں بھریں گے ہم پہلے یہاں پر فور یعنی عداد کی طور پر چار سنکھیہ چار لکھنا یہاں پر اس کے بعد میں یہ عداد بڑی مہتپون ہوتی ہے ہر کسی حرف کی عداد الگ ہوتی ہے اسی طریقے سے یہاں پر پانچ بھرنا ہے یہ صرف ایک گنتی نمبر نہ سمجھے گا یہ عداد ہے حرفوں کی عداد ہے یہ نائن یہاں پر بھرنا ہے یہاں پر ٹو یہاں پر لکھنا ہے ون لکھنا ہے زیرو لکھنا ہے شانتی کے ساتھ چپ چپاتے آپ نے اس نقش کو بنانا ہے کسی کو بتانا نہیں ہے یہ دو نقش آپ کے بن گئے یہاں پر جو ہے آپ جو بھی انسان بنا رہا ہے اس کا جو بھی محبوب ہے یا محبوبہ ہے جس کے لیے بھی اس نقش کو بنا رہا ہے یہاں پر اس کا نام لکھے گا یاد رہے محبوب کا نام لکھے گا یہاں پر اس جگہ پر محبوب کا نام یہاں پر ڈالے گا پورا نام لکھنا ہے جو بھی اس کا نام ہے یہاں پر پورا لکھے گا اس کے بعد میں یہاں پر اپنا پورا نام لکھنا ہے یہاں پر کسی کی ماں کا والدہ کا اببہ کا پاپا کا چچا کا کسی کا نام نہیں لکھنا ہے صرف محبوب کا نام اور اپنا نام لکھنا ہے یہ دو نقش جو ہیں آپ کے براور براور اس طریقے سے بن جائیں گے تھوڑی سی جگہ چھوڑنا ہے اب ان دونوں نقش جب بن گئے ہیں اتنا ہی لکھنا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں جیسے یہ نقش بنے دیر مت کرنا فوراں نقشوں کو اس طریقے سے آپ لوگ فولڈ کر لیجئے میں نے مارکر سے لکھا ہے دوسری طرف بھی لکھاوٹ کا اثر دکھ رہا ہے آپ لوگ پین وغیرہ سے لکھئے گا زافران کے پین مل جائے تو بہتر ہے نہیں تو کسی بھی رنگ کے پین یہ مارکر سے آپ بھی لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس نقش کو فٹا فٹ سے آپ لوگ فولڈ کر لیجئے گا اس طریقے سے آپ لوگ نقش کو فولڈ کر لیں یہ دیکھیں میں نے فولڈ کر لیا ہے اس طریقے سے نقش فولڈ ہو جائے گا اب جیسے ہی آپ نے کسی ٹائم بھی بنایا اس نقش کو اب اس کو جیسے میں لیا دن میں دو بجے بنایا تین بجے چار بجے پانچ بجے اس نقش کو جب آپ نے استعمال کرنا ہے شام کو پانچ سے چھے بجے کے بیچ میں یعنی اثر سے لے کر کے مغرب کے درمیان میں اثر کی نماز کے بعد سے مغرب کی اذان سے پہلے پہلے آپ اس نقش کو جلائیں گے جلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو گھر کی چھت پر آنگن میں کھلے میں جنگل میں یا کہیں پر بھی آپ اس کو جلا سکتے ہیں جلاتے ہوئے کسی کی نظر پڑ جائے تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے کہہ دیں کہ کوئی ایسی چیز جلا رہے گا کسی کو کوئی بتانا نہیں کہ ہم نقش جلا رہے ہیں کوئی پوچھ بھی رہا ہے تو پھر آپ ایسی بات نہ کہیں کہ ہم یہ مغربت کا نقش جلا رہے ہیں کورا وغیرہ ہے اس کو جلا رہے ہیں کسی کو اپنا اصل مقصد دل کا بتانا نہیں ہے کہ کس کے لئے بنا رہے ہیں وہ صرف اپنے دل میں ہی رکھنا ہے ابل وقت کوشش یہ کریں کہ کوئی آپ کو دیکھے نہ اس وقت میں ٹھیک ہے شانتی کے ساتھ فٹا فٹا سے اس کو جلا دیجئے گا ایک بار ہی اس نقشہ استعمال کرنا ہے ایک بار میں ہی انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا کیسی بھی محبت ہو کتنی بھی دور آپ کی محبت ہو جیسے ہی آپ اس کو جلائیں گے ساری رکابتیں ختم ہو جائیں گے دل کے اندر سے نفرتیں جل کر کے راہ ہو جائیں گے اس کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ شخص دوڑا ہوا بھاگا بھاگا آپ کی زندگی میں پاپس چلا جائے گا یاد رکھے گا آپ کا کام ہو جانے کے بعد بھی آپ صدقہ ضرور دیجئے گا اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرئے گا غریبوں کی مدد کرتے رہے گا اور اپنے رشتے کو با خوبی نبھائیے گا یہ نوبت نہ آنے دیں کہ کوئی آپ کو چھوڑ کر کے جائے کسی کا دل آپ کی وجہ سے ٹوٹے یا دکھے ٹھیک ہے اس نوبت کو نہ آنے دیں برداشت کریں سیم رکھیں دھرے رکھیں اور سامنے والے کو سمجھیں اس کے جذواتوں کو اس کی فیلنگز کو سمجھیں یہ نوبت قطعی نہ آنے دیں کبھی بھی ہرگز بھی یہ صرف آخری آپشن ہے اس کے علاوہ پھر کوئی راستہ نہیں ہے ٹھیک ہے آخر میں چلتے چلتے آپ سے کہوں گا سباب کامیابی کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ واقعی میں سچی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا ہو سکتا آپ کی دل زبان سے نکلا ہو آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کی نجات کا یہی ذریعہ بن جائے اور آخر میں یہ دیکھ لیں یہ چھوٹا سا ویڈیو ایک آپ کی سرین پر دیکھ رہا ہے یہ ہر انسان کے کام آنے والا ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر چھے میں نے ایسی چیزیں بتائی ہیں جس نے بھی استعمال کی ہیں اس کی زندگی ہی بدل گئی یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے استعمال کی وہ خود اس ویڈیو کے اندر بول رہے ہیں آپ پہلے ایک بار دیکھ تو لیں آپ کے کام بھی ضرور آئی کی ویڈیو ابھی کلک کر کے اس ویڈیو پر دیکھئے گا یہ سامنے جو سکرین پر دیکھ رہی ابھی کلک کریں اور دھیان سے دیکھیں اس ویڈیو کو